ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے ناظرین کل جو ہے چار وجہ بچوں والا ویڈیو جو ہے جو بچوں کے ساتھ ہم روزانہ حاضر ہوتے تھے وہ ہم نہیں ہو سکے اس لئے کہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے بعد فورا ہم جو ہے کہیں چلے گئے تھے باہر مارکٹ کے طرف جس کی وجہ سے جو ہے بچوں کا ویڈیو نہیں بن سکا اس کے لئے ہم معافی چاہتے ہیں لیکن پھر ہم آج جو ہے سمجھیں کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو ہے مکتب کے بچی جو آتی ہیں پڑھنے کے لئے ان کی بچوں کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اور ضرور آپ جو ہے پوری ویڈیو دیکھئے گا آخر تک پھر جو ہے میں سمجھ میں آئے گا کہ کس موضوع پر ہم بچوں سے بات کرنے کیے ہیں اور کیا مقصد ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بچوں سے جو ہے سلام کلام کر لیں بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک بہا ٹھیک بہا ہاں اپنا اپنا نام بتاؤ گلپشا خاتون اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے بچی کو آگے آجاو یہ جو اس سے پچھلے والی ویڈیو میں سورہ فاتحہ اور قلعوض بے بن ناج سنائیت ہاں نا تمہارا کیا نام ہے نازیا خاتون یہ بچی آج پہلی مرتبہ آئی ادھر دیکھو ہاں بتایا ہو نازیا خاتون تمہارا نکھت خاتون تمہارا اس کو بھی جانتے ہوں گے یہ بچی ابھی تک یاد نہیں یاد ہو آج شب نم خاتون تمہارا نجم تارہ خاتون تمہارا نم رخصار خاتون تمہارا فول تارہ خاتون تو اس سے پہلے یہ بتاؤ تو آج رمضان مبارک کا جو ہے کون دن چلا ہے کتنا رمضان آج ہوا بتاؤ سات وار رمضان کتنا سات وار رمضان سات وار رمضان تو روزہ کون کون ہو آج تم ہو نہیں آج کوئی بھی روزہ نہیں ہے بچی سب سات وار روزہ تم لوگوں پر کیا ہے فرض نہیں ہے ٹھیک ہے کیا ہے روزہ تم لوگوں پر فرض نہیں ہے لیکن ابھی سے رکھنے کی آدت ڈالوگے تھوڑا تھوڑا کھڑ کے تو آگے چل کے روزہ رکھنے کیا ہوگا آدت بن جائے گا کیسے جیسے کہ جو جیسے کہ سہری کھا لوگے آج ٹھیک ہے سہری کھانے کے بعد دن میں کیا کروگے دن میں یہاں پڑھنے آتے ہو نا مقتب میں یہاں سے جاؤ تو کھا لو کیا کرو کھا لو سہری کھانے کے بعد کیا دس گیارہ بجے پھر کھا لو دن میں سمجھ گئے آدھا روزہ ہو گیا ہوا نا آدھا روزہ پھر دس بجے کھانے کے بعد کیا کب کھانا ہے چار بجے کھا لو شام میں یا آفتاری ٹیم میں کھا لو ہو گیا آدھا آدھا روزہ دن میں کیا وہ روزہ ہو تم لوگوں کا دو روزہ ہو گیا کتنے دو روزہ ہو گیا سمجھ گئے تو اس سے کیا ہوگا دھیر دھیر کیا ہوگا عادت بنتی جائے گی اور روزہ رکھنا تو لوگوں کو آ جائے گا سمجھ گئے اچھا یہ جو مہینہ جو چلا رمضان الموارک کا مہینہ رمضان کا مہینہ چلا ہے نا اس مہینے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں دن بھر جو لوگ مرد لوگ ہیں عورت ہیں وہ لوگ کیا رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں مرد لوگ بھی کیا ہے روزہ رکھتے ہیں ہے نا اس کے بعد جو ہے رات میں کیا ہوتی ہے تراوی کی نماز کون سی نماز تراوی کی نماز تراوی کی نماز کتنی رکھات ہے کتنا ہوتا ہے بیس رکھات ہے کتنی رکھات ہے بیس رکھات ہے سمجھ گئے خانس بلہم ستا رضی بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالم الحمدللہ رب العالم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہیا کنا بدو ہیا کنا ستا ہے احبینا السراط المستقی سراط اللہ زینہ انعامتا لهم غیر المقذوب یلیم والزالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اوز برب الناس ملیک الناس الهی الناس من سر واسفاس الخناس اللہ زیو سویسو في صدور الناس من الجنہ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اوز رب الفلق من سر ما خلق ومن سر باسک اجاوه وقو ومن سر هاسد اجاوه ومن شر نفاس في الوقت ومن سر نفاس في الوقت ومن سر هاسد اجاوه شد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل والله وحد اللہ السمد لم يلد ولم يلد ولم يكن لوکوف وناس اوزاللل لہ من سر Obrig بسم اللہ الرحمن 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 الحمد للہ رب العالمین والرحمن رح مالک یو met dheme یاك آبد thirty یاك آبدER یاک آراص سرعة 될ال destر إدنى السرعة المستقيم سرعة adapt إدنى السرعة اللہ حسن اادنى السرعة المستقيم ادنى السرعة اللہ حسن نحن مستقیم مستقیم علیہم غیر المغیوب غیر المغیوب علیہم غیر المغیوب تم کیا پڑتی ہو نوانی قائدہ نہیں ہے نوانی قائدہ نگہ جو ہے ناظرہ پڑتی ہے اچھی دو پارا دوسرا پارا چل اللہ ہے کون سا پارا چل اللہ تمہارا ناظرہ تیسرا پارا تمہارا کون سا پارا چل اللہ ہے پہلا تم لوگ دوسرا چل اللہ ہے تمہارا نورانی قائدہ آگے نہیں بڑھنا ہے ہاں حالیو گھومنا ہے تم ہم چلو اچھے بتاؤ جو ہے اللہ تعالی نے جو ہے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے نبی کن کو بنا کے بھیجے نہیں یاد کر آیا ہے تم کو یاد کر آیا ہے نا سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے پھر سب سے پہلے نبی کا نام آدم علیہ السلام کیا نام ہے آدم علیہ السلام سب سے آخری نبی کا نام شہباز دنیا کے اندر کتنے نبی آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار شہباز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امی کا نام کیا تھا نیوی آمنہ شہباز یاد ہو گیا ہمارے نبی کے ابو کا نام کیا تھا ہمارے نبی کے ابو کا نام کیا تھا تم بتاؤ ہمارے نبی کے ابو کا نام کیا تھا والد کا نام دیڑی کا نام پاپا کا نام باپ کا نام کارالوہ ہمارے نبی کے ابو کا نام ابا کا نام کیا تھا آدم علیہ السلام تو پہلے نبی ہے ہے نا سب سے پہلے نبی کون ہے آدم علیہ السلام وہ کیسے ہوگا وہ تو ہم سب کی بھی اببہ ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہے ان کے ابا کا نام جو خاص جو ان کے فادر جو اببہ ہے ان کا کیا نام تھا ہمارا کیا نام تھا مہین نبی کے ابا کا نام کیا تھا حضرت عبداللہ سمجھ گئے بہت مارنگ ہے بہت کیا نام تھا حضرت عبداللہ زور سے بلو کیا نام تھا کیا نام تھا حضرت عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا تھا حضرت عبداللہ بولو زور سے حضرت عبداللہ کیا نام تھا حضرت عبداللہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھو ہم سب کو جو ہے اپنے ماں باپ کی بات ماننا ہے کیا کرنا ہے امی کی ابو کی جو بات جو ہے کیا کرنا ہے بات ماننا ماننا مطلب امی جو کہے اسی چیز ہم کیا ہے ماں کرنا ہے امی کہے پانی لانے کے لئے تو کیا کرنا ہے پانی نہیں لانا ہے لیانا ہے آئے ہاں لیانا ہے امی اگر کہے کہ جو ہے مقتب میں پڑھنے کے لئے جاؤ تو نہیں آنا ہے انا ہے ہاں تو یہی ہے امی کی بات کیا کرنا ہے ماننا ہے اللہ اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اپنے بندوں سے ہم لوگوں سے کہ تم لوگ جو اپنے ماں باپ کی کیا کرو خدمت کرو تم در کئی بھاگ جا رہی ہو امی کی بات ماننا ہے امی جو کہے ان کی باتوں کو کیا کرنا ہے سننا ہے ماننا ہے جو کہے وہ کرنا ہے سمجھ گئے اور ان کے پاؤں کے دوہر کیا کرنا ہے دبانا ہے گلہ نہیں دبانا ہے گلہ نہیں دبانا ہے پاؤں دبانا ہے کیا کرنا ہے اللہ کی نبی نے کیا فرمایا ہمارے نبی نے جنت تحت اقدام الامہات پاؤں کے نیچے جو ہیں جنت ہے کیا ہے ماں کے پاؤں کے نیچے کیا ہے جنت ہے چپل نہیں ہے چپل ہے کی نہیں چپل نہیں پانتی تمہاری امی سب کی امی بانتی ہوئی چپل سب لوگ پانتے ہیں وہ الگ مسئلہ لیکن اللہ کی نبی نے کیا کہا ہے جو ہے جو کوئی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ کہاں جائے گا جنت میں جائے گا کہاں جائے گا جنت میں جائے گا اس لئے اللہ کی نبی نے فرمایا ماں کے پاؤں کے تلے کیا ہے جنت ہے اب باپ کیا ہے اببو کے بات نہیں ماننا ہے ماننا ہے نا اببو کہیں گے جو ہے موال نہیں دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے اچھی بات ہے اببو کے پاؤں کے نیچے کیا ہے چپہ کہا ہے اببو کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے باپ جو ہے جنت کے دروازوں میں سے کیا ہے بیچ کا دروازہ ہے کیا ہے تو اببو کی بھی خدمت کرنا ہے کیا ہے اببو کے پاؤں دوا دینا کبھی کبھی ان کو پانی پلا دینا ہے اپنے ہاتھوں سے گلاس ملا کے جو وہ کہیں وہ کرنا ہے سمجھ گئے ہیں ان کی باتوں کو ماننا ہے ہے کیا نہیں شبنم ماں باپ کی کیا کرنا ہے خوب خدمت کرنا ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا ہے ہے نا امی اگر بلائی کچھ بولے تو ہم جو ہے غصہ ہو کے نہیں بولیں ہے نا غصہ کے نہیں بولیں امی کو امی کو جو ہے گالی نہیں دیں ہے نا گائی دیتی ہو نا نہیں دیتی ہو اچھی بات نہیں دیتی ہو تو تو گالی نہیں دینا ہے اببو کو جو ہے گالی نہیں دینا ہے بلا بلا نہیں کرنا ہے سمجھ گئے ہیں اببو کسی کو بھی گالی نہیں دینا ہے دنیا میں کسی بھی انسان کو کیا کرنا ہے گالی نہیں دینا ہے سمجھ گی بچے لوگ گالی سب کو دینا ہے کسی کو نہیں دینا ہے اللہ کی نبی نے ہماری نبی نے منع کیا بہت گناہ ہوگا جو کوئی اگر گالی دے گا کسی کو بہت بھاری گناہ ہوگا اللہ جنب میں ڈال دے گا جو گالی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان سے کھیا ہوں گے خوش ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے جنت میں ڈال دیں گے جنت کھاں ہے جنت میں جو ہے جنت میں جو ہے اچھے چیزیں ملے گی وہاں کھانے پینے کو رہنے سانے کو سمجھ گیا ہے تو وہاں ہم کو راجانہ دنیا کے اندر کوئی رہنے کے لئے آیا ہے سب جو آیا سب چلا گیا تمہارا جو دادی زندہ ہے چلی گئی تمہارا جو آیا وہ جانے کے لئے ہی آیا ہے سمجھ گیا ہے یہ دنیا کے اندر کوئی رہنے کے لئے نہیں آیا سمجھ گیا ہے اللہ سب کو موت دیتے ہیں سب کو کیا ہے موت آنی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنے کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا ہے رمضان کا مہینہ چلنا اس مہینے میں کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے کیا کرنا ہے آدھہ روزہ کتنا نہیں آدھہ ہو تو کم سے کم دن میں تین مرتب روزہ رکھ لو کتنی مرتبہ تین مرتبہ ہے نا سب نام تین مرتبہ کھالے ایک مرتبہ سہری میں کھالے اس کے بعد دس بجے کھالے دن میں پھر اس کے بعد چار بجے کھالے اس کا دفتاری مرتبہ ہوجود ہو گیا تین گو روزہ ہے تو دو گو روزہ رکھ لو ہے نا سب نام ہمائی نبی کا نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے غسل میں کتنے فرض ہیں کل ہم سنیں گے سب سے کل نئد پرسو تو انہوں کو بلائیں گے سب کو کل ہم سنیں گے غسل میں کتنے فرض ہیں یاد کر کے آنا ہم بتا دے رہے ہیں غسل میں کتنے فرض ہیں تین فرض ہیں نمبر ایک کلی کرنا اگر روزہ نہیں ہے تو گر گرہ کرنا کیا کرنا ہے گر گرہ اس کے بعد نمبر دو کیا ہے ناک کے نرم حدی تک پانی پہنچانا ہے کہاں تک یہاں تک یہاں تک پانی پہنچانا ہے یہ ہاتھ سے سمجھ گیا یہ ہاتھ سے ساف کرنا ہے پیپ سے نہیں پانی پہنچانا ہے نمبر تین کیا ہے پورے بدن پر پانی بہانا ہے اس کے بعد ہم سنیں گے اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام کیا تھا دادا کا نام کیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال میں نبی بنے کتنے سال میں شادی کیے یہ پانچوں سوال ہم پوچھیں گے پرسو کی ویڈیو میں ٹھیک ہے یاد کر کے آنا پوچھ کے آنا سب سے ٹھیک ہے سمجھ گیا تو ناظرین جیسا ہم نے دیکھا آپ لوگوں نے بچوں کو ہم نے سکھایا بھی کچھ سنا بھی سنوں نے کیا بچے ہیں بھول جاتے یاد کرواتے ہیں بچے ہیں کچھ ہم بھی سیکھتے ہیں بچوں سے ہم سکھاتے بھی ہیں اور روزانہ جو ہم اسی طرح کے ویڈیو جو ہے پورے رمضان سمجھیں جب تک ہم یہاں ہیں انشاءاللہ روزانہ ہم آپ کے سامنے ویڈیو لاتے رہیں گے اور جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکراب کر لیں لائک اور کومنٹ ضرور کریں ہمیں یادت دیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ